مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ ستائیس محرم چودہ سوچینلیز ہجری بمطابق دو اگست دوہزار چوبیس عیسوی موضوع دنیاوی گرمی بمقابلہ اخروی گرمی خطیب فضلت الشیخ حسین آل شیخ حفظہ اللہ ترجمہ عطاو اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے بے نور آنکھی بہرے کانوں اور ڈھکے بند دلوں کو کھولا اے اللہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حال پر اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے دنیا میں اطاعت و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری حمد و صلی اللہ کے بعد مسلمانوں سب سے بڑی نصیحت ہمارے پروردگار کا یہ فرمان ہے اللہ تعالی سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے اور اسی طرح اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی یقینا انسان زندگی میں اللہ تعالی کی مختلف ایسی قونی نشانیوں کو محسوس کرتا ہے جن سے اسے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے ابھی موسمِ گرمہ جاری اور ساری ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں جس نے لوگوں کو سخت گرمی اور تپشت پچھنے کے لیے متعدد اسباب اختیار کرنے پر امادہ کیا ہے جبکہ وہ ایک ختم ہو جانے والی اور فنا ہونے والی دنیا میں ہیں پھر انہیں دارالبقاء کے لیے کیسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جہاں یا تو ان کا ٹھکانہ دائمی جنت ہوگا یا دہردی ہوئی آگ ہوگی بے شک وقل مند آدمی جب اللہ تعالی کی کونی نشانیاں اور اس کی واضح آیات دیکھتا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور ہر اس عمل کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتا ہے جو اس کے پروردگار کو رازی کر دے تاکہ وہ عبدی کامیابی اور اخر بھی کامرانی کا سبب بن سکے اور اسے سمیٹ سکے ضروری ہے کہ موسم گرمہ کی شدت ہمیں اس دارے فانی سے رخصت ہونے کے بعد والے اس گھر کی یاد دلائے جس میں ہولناک حالات اور خوفناک مناظر ہوں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہوں نے کہا اس گھرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گھرم ہیں کاش وہ سمجھتے ہوتے سرکشی اور نافرمانی کے سریعے اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے اے انسان موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے پہلے رحمان سے سچی توبہ کرنے میں جلدی کر اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان اپنے خالی کے حقوق کو یاد کر سخت کرمی سے سخترین حالات اور خوفناک مناظر کو یاد رکھ جو اس ختم ہونے والی دنیا سے خوچ کرنے کے بعد رونما ہوں گے ارشاد باری تعالی ہے کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہاں اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دروس لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اور حالت کے ہوگی کہ ان کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور مو تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تمام لوگ اپنے عامال کے وقدر پسینے میں شرابور ہوں گے چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹکنوں تک پسینہ ہوگا بعض ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ اور بعض ایسے ہوں گے جن کی کمر بھی پسینے میں ڈوبی ہوگی اور بعض لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں کام یا وہی ہوگا جس نے فرائض کی حفاظت کی نجات نسی کی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور ہلاکت میں ڈالنے والے برے عامال سے اس نے پرہیز کیا اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا اور ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے والوں میں شامل فرما اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں پس تُو ہمیں معافروا ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں تُو ہمیں بخش دے اور رحمت نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر تمام طریفیں ایک اللہ کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہوں ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد لوگو دنیا کی گرمی سے بڑی آپ کی گرمی کو یاد کرو نیک عمال کو اپنی ڈھال بنالو اللہ تعالیٰ کے غزب کا سبب بننے والے عمال سے دوری اختیار کرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی کی شدت سیادہ ہو جائے تو نماز کو تھنڈی کر کے پڑو کیونکہ گرمی کی شدت چہنم کے جوش مارنے کی ورہ سے ہوتی ہے جوزف نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار آہ کی شدت کی ورہ سے میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس جاڑے اور سردی میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوئی اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو ربانی کونی اور شریع نشانیوں سے نصیحت پکڑو پس جس نے نصیحت حاصل کی عبرت پکڑی بات کو مان لیا اور تقوی اختیار کیا تو وہ اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ والی کامیابی اور بہت بڑی کامرانی میں ہوگا اور ارشادِ باری تعالی ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے اللہ دن اور رات کے آنے جانے کے برابر رحمت و سلام تھی نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ پر اے اللہ ان کی آل اور تمام اصحاب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہمیں اپنا سائع عطا فرما جس دن تیرے سائع کے سوا کوئی سائع نہیں ہوگا اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ تمام فوشدغان مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے حکمران اور ان کے ولیہ حد کو توفیق عطا فرما ان کے عمل کو اپنی نظامیں شامل فرما انہیں صحت و عفیرت اور توفیق کو اسی دیرہ عطا فرما اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی ریایہ کے لیے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے سب سے زیادہ عصت والے رب اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقویٰ عطا فرما اور انہیں پاک کر دے تو بہتر پاک کرنے والا ہے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حفاظت فرما ان کی تکلیفوں کو دور فرما انہیں غموں سے نجات عطا فرما ان کی اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے مضبوط اور زبردست ذات اے اللہ مسلمانوں کے دفت تکلیف دور کر دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں بائیں اللہ ہر جگہ سے بدد فرما اے اللہ جو ہمارے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اللہ بری تدبیر کا سوچے اللہ تو انہیں ان کے نفسوں کے اندر ہی مشغول کر دے اے اللہ تو بالکل پاک ذات ہے سب سے بڑی ذات ہے نہیں ہے کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہی گناہ سے کچھنے کی طاقت اور نہ ہنے کی کرنی کی طاقت